تو صادقین کا نام جب ہم لیتے ہیں تو it's a brand itself I mean ان کی زندگی ان کی زندگی کے اندر ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کا ایک تذکرہ کرنے کے لیے پانچ دس پندرہ منٹ کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا چھتیس چھتیس برس ہو گئے ان کو ہم سے بچڑے منفرد مسوری پاکستان کی واحد وہ شخصیت جنہیں جو بڑے چار ایوارڈز ہیں وہ ایک ہی شخصیت ہے جنہیں سب کے سب ملے انہیں پیکاسو آف دی ایسٹ کا لقب بھی دیا گیا from France to India to the whole world پوری دنیا کے کہاں یہ جاتا ہے کہ 75 سے زائد سربران مملکت ایسے ہیں جو ان سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے and he never invited anyone اپنے کام کو دیکھنے کے لیے لوگ ان کو invite کرتے تھے اور ان کا ایک واقعہ بھی ہے کہ جب بھارت کے اندر اندرہ گاندی کی وقت بھی یہ گئے تو انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے ان کو ان کے کام کے لیے پیسے آفر کیے انہوں نے پاکستان سے گورنمنٹ اف پاکستان سے لون لیا لیکن انڈین گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیا just for sake of the جسے کہنا چاہے ملکی عزت کی خواہت ہے ان کا کام اب بھی reportedly دلی کے اندر موجود ہے اور جب بھی انہوں نے اپنا کام کیا جی donate کیا انہوں نے کبھی اپنا کام سلی کیا اس کے علاوہ گرہ ہم بات کریں painting, poetry, caligraphy, murals اس سب ان کی آرٹ کا حصہ تھا ان کو تمام major state awards جو کہ چار state awards ہیں وہ بھی ان کو دیئے گئے اس کے ساتھ ساتھ پیریس کا سب سے بڑا عزاز بھی ان کو اس سے نوازا گیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے poets کے حوالے سے بھی caligraphy کی جس میں علامہ محمد اقبال بھی شامل ہیں جس طرح عمران نے بھی کہا انہوں نے کبھی اپنا کام بیچا نہیں انہوں نے ہمیشہ اس کو donate کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام پر تین institutes بھی ہیں تینوں بڑے شہروں میں کراچی, لاہور, اسلامبار اور موویز بھی ان کی زندگی پر بنی ہیں سو ہم نے ایکسپریسو نے کیمپین سٹارٹ کی تھی جی ان کی چونکہ ڈیتھ انیورسری ہے اس حوالے سے چھتتر سال ہو گئے ہیں ہم نے کیمپین سٹارٹ کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ساتھ کین کے حوالے سے کوئی بھی آرٹ آپ دلچسپی رفتے ہیں آپ کے باس کوئی بھی ایسی پینٹنگ ہے کوئی کیلیگرافی ہے جو آپ نے ان سے اسوسی ایٹر کر کے آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ہمیں اپنے وہ ہمارے واتس اپ نمبر پر بھیجیں تو ہمارے پاس کچھ ایٹریز آئیں جس میں سے جو بیسٹ تھی وہ دو لوگوں کی تھی اس میں ایک علی عظمت صاحب شامل تھے اور ایک آئیشہ اور یہ علی عظمت صاحب کی پینٹنگ چل رہی ہے اور وہ ٹریول کر رہے تھے انپورچنٹلی وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے ہمارے شو میں لیکن آئیشہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی بھی پینٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی یہ سامنے جو پینٹنگز ہیں یہ آئیشہ کی بنائی بھی پینٹنگز ہیں سو ہم آئیشہ کو ہم نے آج انوائیٹ کیا ایکسپریسوں میں ہم نے کہا کہ ان سے ان کے آرٹ کے حوالے سے پوچھیں اور یہ کتنی انسپائر ہیں ساتھ کین سے اس حوالے سے بھی بات کریں آئیشہ thank you very much and welcome کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آئیشہ آپ کا کام بہت زبدست ہے اپنا یہ بتائیں کہ جو آرٹ آرٹ میں آپ کی دلچسپی ہے اور ساتھ کین صاحب سے جو انسپائروں کا کام ہے یہ جو ہرنی کیسا سٹارٹ کیسے وہ انٹریس کیسے دیویلپ ہویا میں نے جب ورک سٹارٹ کیا تو میں نے ڈیفرنٹ آرٹیس کو پڑھا ان کی ان کی لائف ہیسٹری کو ان کے کام کو دیکھا تو ان میں سے چند آرٹیس مجھے لگا کہ آئی فیل کہ میں سے انسپائر ہو سکتی ہوں یا پھرین کا کام اس طرح ہے جس میں ساتھ کین صاحب جو ہے فرس پہ آتے ہیں لیجنٹ ہے ہمارے اور انہیں فادر آرٹ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت سائے دیفرنٹ میڈیمز میں کام کیا ہے پورٹری کیلیگرپی ان کے میوریلز ہیں بہت زیادہ تو ان کے کام جو تھا وہ عام پبلک پہ تھا اور میں نے اس چیز سے انسپائر ہو کہ اپنی بھی پوری جھنی اس پہ گزاری ہے میں نے اپنا سکتہ بھی کام ہے وہ لوکل جو ہمارا کلچر ہے جو ہمارے سوفی زم ہے ان پہ کیا ہے کیونکہ ان کی جو یہ اپنا کام جو ہے ڈونیٹ کرتے تھے اپنا کام کا بھی بھی سانڈ آؤٹ نہیں ہی کرتے ہیں ہمیشہ ڈونیٹ کرتے تھے تو انہوں نے ڈونیٹ کرنے کے لیے اس لیے کیا کیونکہ یہ عام لوگوں کی زندگی دکھا رہے ہیں جس طرح سے مگلہ ڈیم پہ ان کے میورلز ہیں وہ ان کے وہاں کے ورکرز کی پینٹنگز ہیں وہ کسی آلہ شان کسی رچ مین کی نہیں ہے وہ صرف گریب لوگوں کی پینٹنگز ہیں جن کو انہوں نے بھی خانے ہیں تو ایشہ آپ تو اتنی سپائرڈ ہیں آپ سے ہم نے اور پھر بھی کافی انفرمیشن لی صادقین جیسے جو آرٹسٹ ہیں یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایسے آرٹسٹ ہوں تو وہ قومیں جیسے کہتے ہیں کہ پوجھنے کے برابر اتنا رتبہ وہ دیتے ہیں کیا ہم نے وہ ڈیو مقام دیا ہے صادقین کو جتنا بڑا قط تھا ان کا پاکستان میں اب ہم کوشش کر رہے ہیں جس ساتھ سے صادقین فاؤنڈیشنز بہت زیادہ ہیں اور جس سے صادقین گیلریز بن رہی ہیں لاہور کے تین سوری پنجاب کے تین جو بڑے شہر وہاں بن رہی ہے اب لاہور میں بھی اس کی گیلری بن رہی ہے تو انہیں ہم وہ مقام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں وہ مقام دے سکے جن کے وہ حق دار تھے کیونکہ ان کے لائف میں سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی ملک پر میں جانے جاتے تھے تو ہم اب سوشل میڈیا کے ترور ان کو پہچانا چاہ رہے ہیں ہر بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو بھی ہمارے جس ساتھ سے ایکٹرز ہیں ان کے بارے میں ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ ایکٹر ہے یہ ایکٹر ہے لیکن آرٹیس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم حالانکہ آرٹیس جو ہے وہ ایک آپ کے پاس انفرمیشن ہے احساس ہے آپ کے پاس ایک براست کی چیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ حکومتی سطح پر کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہونا چاہیے بالکل حکومتی سطح پر لینا چاہیے ہمارے پاس کم ہے آپ کچھ بھی اپنے آرٹ کو لے کر صادقین کو لے کر کچھ بھی آپ مزید ایڈ کرنا چاہیں بتانا چاہیں اپنی اس کام کے حوالے سے ان کی جسہ سے یہ کام اپنا سولڈ آؤٹ نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے میں نے ان سے اسپائر ہو کے اپنا کام آج تک سولڈ آؤٹ نہیں کیا میں بہت چاہی گالریز میں اور نوملی آپ کالیگرافی پر ہی کام کرتے ہو نہیں میں ڈیفرنٹ میڈیمز میں کام کرتی ہوں جسہ سے میں نے ملنگز بنائے ہیں وہاں جو درباروں پر ڈیفرنٹ میڈیمز ہوتے ہیں ڈھول ہوتے ہیں دیگے ہوتے ہیں سارے میں نے ڈیفرنٹ میڈیمز میں کام کیا ہوا ہے اور ایمیٹ آٹ کالیگرافی جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند اور ساتھ کہیں کہ میں نے کوپی ورک کیا ہے ان کی کوشش کیا ہے کہ من کے زبدیس کام کیا آئیشہ اس میں کوئی دعائی نہیں ہے تو اپنے بچوں کے اندر جو جنگوں پڑھاتی ہیں ان میں بھی ضرور یہ منتقل کریں جی انشانہ میں کوشش کرتی ہوں میں ہر الیکچر میں ڈیفرنٹ آرٹیس کے بارے میں بتاتی ہوں سائن کیو آئیشہ بہت چکریہ آپ آئیں بہت اچھا لگا اور آپ جن آرٹیس کے ریفرنس سے اور جن کے کام سے انسپائر ہو کہ ہم نے آئیشہ کا وہ آرٹ کرتے ہیں وہ ہمیں انٹریز بھیجے اور آئیشہ ان میں سے ایک ہے آلی عظمت کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ نہیں آسکے لیکن بہت سارے احسے آرٹیسٹ ہیں اور ان کو جس طرح سے یہ لوگوں سے انسپائر ہو کر ان آرٹیس سے انسپائر ہو کر اپنا کام کرتے ہیں اور ایک بات صرف کہنا چاہوں گا اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسا آرٹ ہے ایکسپریس اٹ اس کو نکالیے آپ بہتر انسان محسوس کریں گے خود کو